مثلا ملیریا ملیریا کے مطالق میں آپ کو غالبا پچھلی دفعہ بتایا تھا آرنکہ میں کہ یہ وہ دعا ہے جو بہت کم لوگوں میں استعمال کی اور بہت کم فائدہ اٹھایا حالانکہ ملیریا کے خلاف ریزسنس پیدا کرنے کے لیے اس سے بہتر کوئی دعا نہیں اور جتنے بھی ہمارے افریقہ میں اس پران کو سن رہے ہوں گے ان کو ضرور اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے ایک ہزار یا بعض دفعہ ایک لاکھ طاقت میں بھی دیا جائے تو یہ ملیریا کے خلاف ریزسنس پیدا کر دیتا ہے کیونکہ اس میں سارا بدن تھنڈا ہوتا ہے آرنکہ کا اور سر گرم ہوتا ہے جس طرح آرنکہ کا اور یہ آرنکہ سے ملتا ہے لیکن باقی باتیں نہیں ملتی کچھ ملتی ہیں کچھ نہیں ملتی اور ملیریا میں اموراں جب سار جسم تھنڈا ہو تو سر کی طرف گرمی چل رہی ہوتی ہے اور سر درد کا حملہ ہو رہتا ہے یہ وجہ ہے یا کچھ اور وجہ مگر یہ قطی بات ہے کہ ملیریا میں پیونٹی پروفیلیکٹک کے طور پر آرنکہ سے بہتر کوئی دوا نہیں اور جب ایک حملہ ہو چکا ہو بخار کے دوران نہیں دینی چاہیے جب ایک بخار کا حملہ گزر چکا ہو تو بیچ کے وقفے میں جو ملیریا میں دنائے کام آتی ہیں ان میں ایکیوٹ کے طور پر نیٹوے مور بہترین ہے اور کرونک کیسز میں یا آئندہ کے لیے پروفیلیکٹک کے طور پر آرنکہ بہترین دوا ہے آسنک کے تعلق میں مجھے اس لیے یاد آئیں کہ آرنک بھی ملیریا کی چوٹی کی دواوں میں سے ہے عام طور پر کتابوں میں آپ کو چائنہ ملے گی چائنہ پہ زور دیا جائے گا لیکن عظیب بات یہ ہے کہ پاکستان میں تو مجھے چائنہ سے کوئی خاص فائدہ نہیں ملا کبھی بھی یہاں تک کہ میں نے چائنہ دینی چھوڑ دی تھی بلکہ آرنک اس سے بہتر اثر دکھاتی ہے اور عجیب بات ہے کہ کینٹ میں بھی یہی تجربہ کیا ہے کہ ایکیوٹ کیسز میں ملیریا میں چائنہ سے آرنک بہتر ہے اور یہ ملازاتی تجربہ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بلکل صحیح بات کے لیے کیا ہے اس نے لیکن ملیریا میں ایک اصول پر شنظر رکھنا چاہیے کہ چرت بخار میں دواء نہ دینا بہتر ہے اور اترتے بخار میں جب بخار ٹوٹ رہا ہوئے وقت ہے ترین شروع کرنے کا اور بیچ کے وقفے میں بشک بار بار آپ دیں اس کے بعد اگر اگلا بخار یقینی طور پر نرم آئے مدہم پر جائے تو آپ تسلیح رکھیں کہ پھر اس عمل کو دہرائیں گے تو بخار ایک دو دفع مٹھی ہو جائے گا تین چیزیں ایسی ہیں جن سے پچھانا جاتا ہے کہ دواء نے کام کیا ہے یا نہیں نمبر ایک بخار کا حملہ ہوا ہے لیکن کم ہوا ہے نمبر دو بخار کا وقت بدل گیا ہے اور جس وقت آنا چاہیے تھا اس سے بعد میں آیا ہے اور نمبر تین جو ساپ پتہ لائے جائے گا اگلا بخار ہوئے ہی نہیں صرف کنزوری سے آئی ہے ایک لہر سے اور اس وقت اس کو ٹانک دینے چاہیے چاہیے ویٹمیز بھی کھلائیں لیکن سوپ غیرہ مفرید رہتا ہے تو اس طرح پچھانا جاتا ہے کہ ملیریا میں ایک دواء نے اثر کیا ہے اگر یہ تینوں باتیں نہ ہوں اور مرض بڑے تو بعض غمیپیت پاگلپن کا اظہار کرتے ہیں کہ دیکھو جی ریاکشن ہو گیا بلکل جھوٹ ہے ریاکشن ریاکشن کوئی نہیں ہوتا ہے وہ مر رہا ہوتا ہے مریض اور اگر اس کو فوری طور پر ایلوپیت کی طرف منتقل نہ کرے وہ مریض انہوں نے آرٹیفیشل ذرائع سے سپریس نہ کیا جائے تو زیادہ لائکلی ہوت ہے کہ وہ مر جائے گا اس لیے اپنی شکست تسلیم کرنے کی جورت بھی ہونی چاہیے جورت نہیں کہ ہونی پیتھ یہ غلط ہو لیکن ہونی پیتھ تو غلط ہو سکتا بہر حال اور یہ بھی جورت نہیں کہ ہونی پیتھ ہم ہر چیز کا کی دواء دریافت ہو چکی ہو بے شمار دوائیں ہیں جن پر بھی وہ ہونی چاہیے پیوز ہونی چاہیے تجربے ہونی چاہیے